بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دوستو آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ کیسے امید کرتا ہوں اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت اچھی بہت ہی مزہدار بننے جا رہی ہے انشاءاللہ آپ دوستو کو بہت ہی پسند آئے گی نیو ریسپی ہے دوستو بہت ہی مزہدار آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی تو دوستو آج میں بنا رہوں شکرکندی اور سلال دوستو ہاں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں یہ جو ہے نا یہ ریسپی میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کھائی ہے اور دوستو بہت ہی مزہ آیا ہے اور بہت ہی ٹیس اچھا آتا ہے تو دوستو شکرکندی کو میں نے تقریباً بیس پچیس منٹ پہلے اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں شکرکندی جو ہے ہماری بائل ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ شکرکندی ہماری اچھے طریقے سے بائل ہو گئی ہے تو دوستو اس کو ابھی بیچ میں رکھ کر تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اور بائل کر لیں اور اس کو دوستو آج آپ نے میرے طریقے سے ضرور بڑھنا ہے آپ کو پتہ ہے میں نئی سے نئی ریسپی لاتا ہوں ہر دفعہ اور بہت آسان ریسپی لاتا ہوں تو دوستو آج کی ریسپی بہت اچھی ہونے والی ہے بہت مزدار ہونے والی ہے اور میں کہتا ہوں لڑکییں بہت ہی آسانی سے یہ بنا کر اچھے طریقے سے کھا سکتی ہیں یہ چٹ پٹی ہماری شکرکندی اور سلات بنے گی تو دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار یہ ان دوستو کے لیے گیفت ہے جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مجھے واش کریں اسپیشلی آج کی ریسپی تو دوستو چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائیب نہیں کیا ہوا دوستو جلدی کا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو جوائن کریں اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا کردی ہے کریں پھر میں آگئے ریسپی شروع کرتا ہوں کر دیا شکریہ مہربانی تو دوستو سبسکرائب کیا کریں یہ ایک آپ دوستو کا پیار اور آپ کی طرف سے بھائی کیلئے ایک انعام ہوتا ہے ٹیک ہے اس کو اگنور نہ کیا کریں میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا بھی ہوں آپ کا دوست بھی ہوں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لائک بھی کیا کرے اگر ریسپی اچھی لگتی ہے لائک کیا کرے شیئر کیا کرے ان دوستوں میں جو دوست یہ نہیں بنا سکتے تو دوستو آج کی ریسپی ہے شیکر کندی اور سلاحات میں آپ کو بتاکا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار آج کی ریسپی بنے گی یہ بندگو بھی ہے کٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ لیمن ہے تو دوستو آج نئی ریسپی نیو ریسپی تو دوستو بہت ہی مزہ آنے والا ہے جب چک پٹا نظام ہوگا تو دوستو کیا مزہ آگا اس کے ساتھ دوستو چارٹ مسالہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بتائی میں نیشنل کا چارٹ مسالہ استعمال کرتا ہوں نیشنل کا چارٹ مسالہ استعمال کریں گے اب دوستو اس طرح ہماری شگر گھنٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو باہد نکالیں گے اور اس کے ساتھ دوستو ہم یہ دیکھیں ایک فرنچ فرائز یہ بھی ہم اس کا جو ہوگا یہ بھی تیار کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے دو کر اچھے طریقے سے اس کو نمک لگا کے ایک سیٹ پہ کر دیا تھا یہ بھی دس پر نمینت ہو گئے ہیں اس کو ایک سیٹ پہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ایک سیٹ پہ کریں گے شکرگندی کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے جی دوستو ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں شکرگندی ہماری بائل ہو گئی ہے بہت اچھے طریقے سے اور بڑی کمال کی میٹھی کھش ہوئے آ رہی ہیں تو دوستو آئی ہوگو کے شکرگندی تو آپ سب دوست بہت پسند کرتے ہوں گے تو دوستو یہ طریقہ تھا پانی میں بائل کرنے کا یہ آپ نے دیکھا ہے اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ آپ نے رکھنا ہے اور دوستو بہت اچھے طریقے سے یہ ہماری بائل ہو جائے گی سائیڈیں میں نے کار دی ہیں ٹھیک ہے یہ سائیڈیں آپ نے ضرور کار دی نہیں ہے دونوں سائیڈیں جو ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑے پیس جو ہوتے ہیں یہ کار دینے آپ نے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب دوستو اس کو چھیل لیں گے اوپر سے جو ہے ہم نے کار لینی ہے ایک ایک پیس پکڑیں گے وان بائی وان کیونکہ گرم بھی بہت ہے دوستو ابھی گرم بہت ہے اس کو آئیسا سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے کر کے کار لینا ہے بہت آسانی سے کر جاتی ہے اس کو پیس کو پکڑیں گے جگہ بنائیں گے تو دوستو آج کی ریسپی بہت ہی مزے دار ہونے والی ہے بہت ہی چٹ پٹی ہونے والی ہے تو یہ جو ریسپی ہے آپ نے ایک دفعہ میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کرنی ہے سلات بھی شکرکندی ٹھیک ہے اور تو دوستو لیمن بھی آپ نے ڈالنا ہے چار مسالہ بھی ڈالنا ہے تو پھر بہت ہی مزا آئے گا اس کو اچھے طریقے سے اتارنے کے اوپر سے یہ میں پہلے آپ کو ایک پیس سے اتار کے دکھا رہتا ہونا پھر باقی کے جو ہوں گے وہ میں آپ کو ون بے ون کر کے چیک کر لوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کار لیں گے آپ دوستو کیا کریں گے جو یہ دیکھیں اس طریقے سے کار لیں گے ٹھیک ہے یہ جو پورا پورا پیس ہے نا یہ ہم اس کے اندر رکھیں گے ایسے کر لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پورا پورا پیس کاٹ کر اس کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دوستو ہم نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے اس طرح میں نے یہ دیکھیں ٹریئر رکھ دی ہے ٹھیک ہے یہ گرم ہو گئی ہے آئل میں نے ڈال دیا تھا اب یہ دیکھیں ون بئی ون کر کے ہمارے جو فنگر ہیں فرنچ فرائز فنگر ہیں یہ دیکھیں پوٹیٹو فرنچ فرائز ٹھیک ہے یہ سارے رکھیں گے ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اس کو بھی ہم نے ساتھ ایڈ کرنا ہے دوستو بہت ہی مزہ آلہ آنے والا ہے بہت ہی تیز میں کہتا ہوں نیو ریسپی ہے تو دوستو مزہ بھی بہت ہی آئے گا اس کو فرنچ فرائز کو جو ہوگا یہ دیکھیں ایسے کر کے سارے پیسو کو یہ دیکھیں رکھ لیں گے اور یہ لائیڈ سا دیکھیں لائیڈ سا آئل لگایا ہے میں نے کوئی آئل اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں آئل بھی کم لگے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پوٹیٹو فرنچ فرائز فنگر بھی بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے آج کو میں نے بھی لائٹ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ابھی اس کو ہائی کر لیں گے یہ دیکھیں جتنے بھی پی سید ہیں ہم سارے تمام جو ہوں گے نا اس کے اندر ڈال لیں گے ایک دفعی ٹھیک ہے جگہ مناتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے آپ دوستو اس کو فرائے ہونے دیں گے فرائے ہوں گے ایک طرف فرائے ہوگا تو اس کی سائیڈ چینج کریں گے دوستو اس کے ساتھ ایک کام اور کریں گے یہ دیکھیں یہ چارڈ مسالہ تھا یہ دیکھیں چارڈ مسالے کو کیا کریں گے ہم یہ دیکھیں ایسے کر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے چارڈ مسالہ سمجھنے کے کھانے کا ایک چمچ آپ نے ڈال دینا ہے اور جو یہ لیمن ہے یہ دیکھیں لیمن کو آپ نے اوپر ایسے کر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ایسے کر کے نچور دینا ہے ایک سے دو دانے جو ہوں گے وہ سمجھ لیں ہم نے اس کے اوپر ایسے کر کے دیکھیں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے نچور دیں گے اب یہ دیکھیں ایک دانہ اور پکڑیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب رسولہ ہوگا ٹھیک ہے رسولہ آپ نے لیمن لینا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم نے چارڈ مسالہ لگایا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹیسٹ دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ادھر ہماری فرنس فرائی فنگر بھی بن رہی ہے اور ہماری شکرگندی بھی تیار ہوگی ہے اب یہ دیکھیں اس کو اچھا سا مکس کریں گے ایک دفعہ ٹھیک ہے مکس کر کے اس کو یہ دیکھیں دوستو بڑی کمال کی خشبوہ آ رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس کو اب ایک سائٹ بے رکھنیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح ہماری فرنس فرائی فنگر بھی آ رہی ہے اب دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ شکرگندی ایسے رکھیں گے بیچ میں سینٹر ہاف کریں گے ٹھیک ہے پیسز کرنا چاہے آپ پیسز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی اس کے پیسز بھی کروں گا جی دوستو اس طرح ہمارے فریج فرائی فنگر ہے پٹاٹو فریج فنگر اب اس کے سائٹیں چینل کریں گے ٹھیک ہے اس کو اس کو آچھے طریقے سے ہمیں براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے اوپر بکھنے دیں گے جب اس کا ایک اچھا تا کلر آئے گا پھر ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے تو دوستو آئی ہو کہ آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو دوستو اس کو ضرور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے یہ آج میں نے بنانی ہے ریسپی چٹ پٹی ٹھیک ہے سائلٹ ویڈ یہ دیکھیں شکر کندی اور ساتھ پٹیٹو ٹھیک ہے پٹیٹو کے فرنچ وائل فنگر ٹھیک ہے اس کے اوپر چار مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اس کو دوستو اچھے طریقے سے تھوڑا سا مکس کر دیں گے دوستو بہت اچھا کلر اس کا آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ طریقہ بہت اچھا ہے ایک تو کام آئے لگتا ہے یہ ساملے کام آئے لگی ہے یہ ریسپی ہے ساملے کہ یہ جو ہے نا اس میں کام آئے لگتا ہے اور ہمارے بہت اچھے طریقے سے پوٹیٹو فرنچ فرائی فنگر تیار ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ ان دوستوں کے لئے دیفٹ ہے کہ جو دوست میرے آج کل آئل سے پریشان ہیں ہم بھی ہیں اتنا مہنگ آئل ہو گیا تو آئل سے ہم بھی پریشان ہیں تو یہ دیکھیں آئل کا جو ہے نا یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے بنائیں گے تو آئل بھی کم لگے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے براؤن کرنا ہے واو دوستو بہت اچھا کلر آرہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کو لائٹلی جو ہوگا نا ہم نے براؤن کرنا ہے اور ہمارے فرنچ فرائی فنگر بہت اچھے بہت ہی ٹیسٹی یمی یہ دیکھیں تیار ہو گئے میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کلر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر ان کا فرنچ فرائی فنگر کا بہت ہی اچھا کلر آرہا ہے جی دوستو اس طرح جو ہوگا ہم یہ دیکھیں ان کے پیسز کریں گے شکرکندی کے چھوٹے پیسز کریں گے جتنے ہمیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی سے دوستو پیسز کر کے کیونکہ ہمارے ادھر فرنچ فرائی فنگر بھی تیار ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ان کے لگا کر دوستو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج کی ریسپی ٹوٹل چٹپٹی ہے اس کا نام ہے چٹپٹی ٹھیک ہے اور اس میں شکرکندی ہے سائلٹ ہے پوٹیٹو فرنچ فرائی فنگر ہے تو دوستو بہت ہی مزہ آنے والا ہے میں کہتا ہوں یہ جو ریسپی ہے آپ دوستو کو سب کو بہت ہی پساند آنے والی ہے تو دوستو دیکھیں پوٹیٹو فرنچ فرائی فنگر بھی بہت ہی اچھا کلر آنا شروع ہو گیا بھر لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور براؤن کریں گے ذرا کرکرا کریں گے ذرا کرسپی کریں گے مزہ دار کریں گے نا دوستو یہاں پہ یہ بھی تیار ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم ریڈی کر لیں تو جی دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سائلٹ اور یہ ہماری شکرکندی بھی تیار ہو گیا یہ کٹنگ کر کے میں نے ایک سیٹ پہ رکھ دیا یہ لیمن ہے تو دوستو آپ کیا کریں گے ہمارے فرائی فنگر بھی جو ہے نا پٹیٹو فنگر یہ دیکھیں یہ بھی فرائے ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس کے اندر ویشوٹ کریں گے ایک طرف یہ لگائیں گے واو دوستو میں کہتا ہوں فل مزہ آگیا ہے بہت ایک کم محال کی ریسپی ہے پل چٹ پڑا ریسپی ہے تو آئی ہو کہ آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے دوستو اگر اچھی لگی ہے تو دوستو اس کو ضرور زیاد سے زیادہ شیئر کریں ان دوستوں میں جو دوست نہیں بنا سکتے تو دوستو اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دوستو جلدی کریں میرے چینل کو ضرور آپ نے ایک دفعہ ایک دفعہ ضرور سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا ہے تو دوستو تو دوستو اس کے اوپر اب اوپر تھوڑا سا چاڑ مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ والا دوستو اب آئے گا مزا موہ میں پانی آنے لگے ابھی تو چیز بنی ہے میں نے کائی نہیں لیکن دوستو ایک تو خشبوئی بہت اچھی آ رہی ہے اور میں کہتا ہوں بہت ہی مزا اس کا ریسپیک آنے والا ہے اوپر تھوڑا سا چار مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور چار مسالہ اور لیمن واو چار مسالہ تو میں کہتا ہوں بہت ہی مزے دار ہے نیشنل والوں کا آپ کوئی بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر شکر کندی کے اوپر ہم لیمن ڈالیں گے چار مسالہ پہلے ڈالیں پھر لیمن ڈالیں اوپر ایسے کر کے ڈالیں گے ایک سے دو عدد جو دانے ہوں گے کیونکہ ایک تو یہ لیمن ہازمے دار ہوتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے جہاں ہم مسالہ وغیرہ ڈال کے لیمن وغیرہ اس کے اوپر یوز کرتے ہیں تو دوستو آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے دوستو میں کہتا ہوں بہت ہی مزے دار یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی الحمدللہ میں کہاں سے شروع کروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ریسپی دوستو بہت ہی مزہ دار بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ دار ریسپی آج کی بن کر تیار ہے بہت ہی دیکھیں سالات اور پوٹیٹو فریز فنگر دوستو آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو دوستو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے آج بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ دار ریسپی تھی بہت آسان ریسپی تھی یہ گھر میں بنائے بچوں کو بڑوں کو سب کو کھنا ہے تو میں کہتا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ دار سپیشل آج کی ریسپی میں نے آپ کو سکرائیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی نے آج ریسپی اچھی سکرائی ہے تو دوستو اس کو لائک کر دیں ایک دفعہ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ان دوستوں میں جو دوست نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے آنے والی نئے سے نئے ریسپی آپ دوستوں تک پہنچے گی ملتے ہیں نیکس اس بی میں اپنا خیار رکھیں بے اپنے دعا میں یاد رکھیں وووو وووو ٹیسٹی دوستو فرن فیر فنگر بھی دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار ساہ شکرکندی اور فرن فائر فنگر کیا دوستو مزا آئے گا جب آپ میرے طریقے سے بنائیں گے بہت ہی ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ یمی مزدار الحمدللہ بہت مزدار اپنا خیال رکھیں مجھے اپنے دعوی میں سبسکرائب کرنے اللہ حافظ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ریسپی آج کی تیار ہے ملتے ہیں ایک سبی میں کسی خاص سبی اللہ حافظ